نمسکار وڑن انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے ایپیل 2021 کے بچے ہوئے مقابلے یو اے ای میں کھیلے جائیں گے اس بات کی پشتی خود بی سی سی آئی نے کر دی ہے بی سی سی آئی نے بانکی بچے ہوئے 31 مقابلوں کو یو اے ای میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے ایس جی میٹنگ ہونے کے بعد اس بات کا اعلان ہوا ہے ممبئ انڈینز نے خبر کے بعد اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں کیپشن میں لکھا ہے یو اے ای ہم واپس آ رہے ہیں ساتھی تصویر جو ممبئ انڈینز نے لگائی ہے وہ خطابی جیت سیلیبریشن کی ہے جو پچھلی بار یو اے ای میں ممبئ انڈینز کی ٹیم نے فائنل میں دلی کپٹلز کو ہارا کر جیتا تھا جی ہاں ایپیل 2020 کا خطاب ممبئ نے اپنے نام کیا تھا اور یہ ایپیل اتحاس میں ممبئ کا پانچوہ خطاب ہے جو کی ایک ریکارڈ بھی اس سمیں ہے ایک بار پھر یو اے ای میں ہی فائنل میچ کھیلے جائیں گے کل اکتیس میچوں کا آئیوجن ہوگا اور اس کو لے کر ممبئ انڈینز سب سے زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کی ٹیم کو یو اے ای کی پیچھے راست آتی ہے اور اس امید میں ممبئ کی ٹیم ایک بھر خطاب جیتنے کی ارادے سے یو اے ای روانہ ہوگی حالانکہ ابھی تک ڈیٹ فائنل نہیں ہوا ہے لیکن ایس جی اے میٹنگ کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ آئی پیل کے باقی میچ یو اے ای شپٹ ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے بھارت میں آئی پیل دوزار اکیس کے شروعات ہوئی تھی درشکوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن کورونا کی انٹری کے بعد سب کچھ چوپٹ ہو گیا تھا ایک کے بعد ایک خلالی کورونا سنکرمیت ہونے لگے اور پھر امرجنسی میٹنگ بلائی گئی اور اس پر فیصلہ لیا گیا کہ آئی پیل پر بریک لگایا جائے پچھلے کچھ ہفتوں سے لگتار آئی پیل کو لے کر تمام افواہیں اڑ رہی تھی ساتھی انگلینڈ اور شریلنکا بھی میجوانی کا آفر دے رہا تھا آخر کار یو اے ای پر ہی بی سی سیائے نے بھروسہ کیا اور آئی پیل کو یو اے ای میں شپٹ کر دیا گیا اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ